میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا نوما کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پغرام میں صحابیات کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان میں بھی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام کا شرف حاصل ہو رہا تھا اور سورة الاحذاب کی آیت نمبر تین تیس میں اللہ تعالی نے مزید ازواج کو جو حکم ارشاد فرمائے پہلے میں نے وہ ذکر کیے اور پھر میں ان خواتین کی خدمت میں کچھ گزارش کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کسی بھی لحاظ سے مذہبی تعلق رکھنے والی ہیں کہ وہ ان کے لئے وقت محاسبہ ہے انہیں غور تفکر کرنا چاہیے پہلے حکم دیکھیں اللہ تعالی نے پہلی بات پہن فرمائی ازواج متحرات کو مخاطب کر کے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پہلے والی جیسے جہلیت تھی اس بے پردگی کی طرح بے پردگی اختیار نہ کرو نمازیں قائم کرو زکاة عطا کرو اللہ تعالی اس کے رسول کی اطاعت کرو تو یہ ہم گزارش کر رہے تھے کہ جب ہوتا یہ ہے کہ میں ایک غلط روش پر چل رہا ہوں اور اعلانیہ طور پر چل رہا ہوں پوشیدہ طور پر تو مسئلہ نہیں ہوتا اتنا اعلانیہ طور پر میں خطہ کر رہا ہوں اور میرے متبعین جو ہیں وہ اس خطہ پر متعلق نہیں ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنی عقیدت کی گہرائی کی وجہ سے ان کو میری خطہ نظری نہیں آتی ہے حسنظن قائم کیا ہوا اب کسی شخص نے ان خطاؤں پر کلام شروع کیا اعلانیہ طور پر سب سن رہے ہیں وہ بھی میں بھی سن رہا ہوں تو اگر واقعی میرا باطن خراب ہے تو مجھے اس کی باطیں بڑی بری لگیں گی چاہے وہ قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہو اس لئے کہ مجھے خوف پیدا ہوگا کہ اس کی گفتگو جب یہ لوگ سنیں گے میرے متبعین سنیں گے تو ان کے دل میں شاید میری عظمت کم ہو جائے اور میری عزت کو زوال لگ جائے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی اصلاح کر کے ان کی نگاہوں میں اچھا اور پیارا بننے کی کوشش کروں بلکہ میں اس شخص کو خاموش کروانے کی کوشش کروں گا اور یا پھر میں اس کے اوپر ایسی کوئی گفتگو ایسی تنزیہ گفتگو کروں گا مولوی تو بولتے رہتے ہیں مولویوں کے کام یہ ہے اس طرح کر کے اس کو ان متبعین کی نگاہوں میں ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ کوئی ان سے حسن ذن قیم نہ کرے اور مجھ سے بذر نہ ہو یہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے ہم بعض اوقات غلط طریقہ اختیار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو بزرگ سمجھے ہوتے ہیں حالانکہ بزرگ ہوتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری اس بزرگی کو ہماری اعلانی خطاؤں کے باوجود قبول کیا جائے تسلیم کیا جائے اب لوگ تسلیم کر رہو ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کی باتیں ہلچل مچا دیتی ہیں تو ہماری بہت سی بہنیں اگر واقعی خدا رخ خاصتہ ان کے دل میں کوئی مرض ہو تو وہ ان باتوں کو ضرور ناگوار تصور کریں گی کہ یہ کہاں سے آگئے بیان کرنے کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ کچھ دو چار نیگٹیف کمنٹس بھی دے دیں کیونکہ میں میرے تقریباً بائیس تئیس سال ہو گئے اس فیلڈ میں قائم کرتے ہوئے اور ہر طرح کے میں لوگوں سے ملتا ہوں جو خصوصاً دینی اعتبار سے متعلق ہوتا ہے تو بعد ایسے بھی مقامات پہ جانے کا موقع ملتا ہے کہ جہاں جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے اور کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ہم ایک اللہ نے ہمیں ایک مقام دیا ہے منصب دیا ہے اور اعلانی طور پر ہم یہ کر رہے ہیں گویا کہ وہ اپنے آپ کو فول پروف تصور کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد گویا کہ عذاب پروف جس کو کہہ لیں آپ یوں کہیں عذاب پروف کہ ہم عذاب پروف ہو گئے ہیں ہم جو مرضی کریں ہماری گریف نہیں ہوگی کم از کم یہ مر سکتا ہے یہ جہنم میں جائے گا یہ عذاب خرم مبتلا ہوگا اس کو بری موت آئے گی یہ میدان معاشر میں ظلیر رسوہ ہو جائے گا ہم نہیں ہوں گے کیوں بھئی اس لیے کہ ہم ایک اعلی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا مطلب اعلی خاندان سے تعلق رکھنے کے مطلب یہ ہے کہ ہم بے عملی اختیار کریں اور خطائیں کریں اعلانیہ طور پر اور اپنے آپ کو آخرت کی گریف سے بینیاز تصور کرنے لگ جائیں یہ تو ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے صحابیات کا طریقہ نہیں ہے تو اس قسم کی بہنیں اپنے خوش فہمے کے دنیا سے باہر نکلیں اور واقعی وہ دیگر اپنے متبعین متبعات جو عورتیں ہیں ان کے لیے ایک رول موڈل بنیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کچھ بھی کرنا جائز ہوگی آپ رلٹی بھی حرکتیں کریں اور دوسروں کو تلغینات کرتے رہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو اب اللہ تعالی نے دیکھے جو جو باتیں بیان فرمائیں ان کو ہماری بہنوں کو اختیار کرنا چاہیے یقینی سی بات ہے کہ آپ کا کوئی بھی مقام مرتبہ ہو جو آج کل کے دور میں لیکن اگر میں آپ سے دیرہ دم میں رہ کے کوئی سن کروں کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوار سے بڑھ کر مقام و مرتبہ رکھتی ہیں تو آپ کا جواب انکار میں ہوگا اگر اقرار میں کریں گے تو آپ سے بڑھ کے جھوٹا گوئی نہیں ہے اور اگر آپ انکار کریں گے کہ ہاں کوئی ہمارا منصب ان سے بڑھ کر نہیں ہے مطلب یہ اقرار کریں گی اس بات کو مانیں گی تو پھر تو بالکل صحیح کر انکار کر دے گا نہیں مادلہ ہمارا مقام زیادہ ہے تو پھر آپ جھوٹ بول رہی ہیں جب آپ اقرار کر رہی ہیں کہ ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہے تو پھر ان کے عمل کو دیکھیں کہ کیا انہوں نے عمل کیا ہے یقنی سے بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک حکم ارشاد فرما رہا ہے تو کیا انہوں نے زواج نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہوگی یقن نہیں کی ہوگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہوگا پہلے ڈھلی ہوئی تھی اور زیادہ انہوں نے احتیاط اختیار کی ہوگی لہٰذا ان کو جو حکم دیا بے پردگی اختیار نہ کرو جیسے زمانہ جہلیت کی بے پردگی تو زمانہ جہلیت کی بے پردگی یہی تھی کہ عورتیں بند ٹھن کر میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے آنے میں بلکل عار محسوس نہیں کرتی تھی جسم جھلک رہا ہے جسم نظر آ رہا ہے بال نظر آ رہے ہیں کلائیوں سے اوپر کمیزیں ہیں ہافاظتین کی پہنی ہوئی ہیں فیشن کیا ہوا ہے میک اپ کیا ہوا ہے زیور لٹکائے ہوئے ہیں اور گھوم رہی پھر رہی ہیں در سے ادھر تو ایسے ہی اگر بالفرض کسی بڑے خاندان کی خاتون کریں تو اور یہ بھی یاد رکھئے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عام اس خاندان کے باہر لوگوں کے سامنے آنے سے بچیں تو یہ اس حکم پر عمل ہو جائے گا بلکہ حکم پر عمل اس وقت کمپلیٹ ہوگا کہ جب خاندان والوں کے سامنے بھی انسان عمل کرے یہ نہیں ہے کہ اجنبی لوگوں کے سامنے تو نہیں آرہے جو بلکل اجنبی ہیں لیکن خاندان میں کزنز وغیرہ ہیں اور چچے تائے پھپی مامو کے بیٹے ہیں ان کے سامنے آرہی ہیں حالانکہ مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے اور ان پر پردہ نہ کرے انسان کہ چلو جی باہر تو کوئی نہیں دیکھ رہا یہ تو گھر والے لیکن یہ گھر والے وہ گھر والے نہیں ہیں جن کے سامنے بے پردگی جائز ہو جاتی ہے لہذا بہنوں کو چاہیے کہ اس قسم کے جو مقام و مرتبے کے حامل ہیں کہ انہیں اپنے آپ کو بالکل غزب رکھنا چاہیے اور پردے کے ساتھ رہنا چاہیے اور خاص طور پر تو وہ حضرات جو خود مرد حضرات ہیں چاہے وہ پیر صاحب ہوں چاہے مفتی صاحب ہوں چاہے علم صاحب ہوں چاہے حافظ و قاری صاحب ہوں انہیں اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کے طرف مائل کرنا چاہیے اگر وہ خود اپنی عورتوں کو مادلہ سمبہ مادلہ اجازت دیں گے کہ ٹھیک ہے تم غیر مردوں کے سامنے اس طرح بیٹھ جاؤ تو یہ بہت غلط ہوگا اور یہ بالکل قطن شرن جائز نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یقین ایسا شخص جو ہے وہ آخرت میں قابل گریفت ہوگا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ایسا کرتے ہیں اس کو نیگٹیف سنس میں کوئی نہ لے کر جائے لیکن ایسا ہو رہا ہے یہ بالکل ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ اگر مرد نے مقام حاصل کر لیا وہ سمجھتا ہے میرے گھر والے میرے مقام کی وجہ سے ضرور بخشے جائیں گے میں بے احتیاطی کروالوں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے یاد رکھیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقام و مرتبے کا حامل نہیں ہے جب نہیں ہے تو ہر پیر صاحب ہر عالم ہر مفتی ہر قاری ہر حافظ سرکار کے مقام کے اور کے قدموں کی گرد کی برکت تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے یعنی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج متحرات کو پردہ بھی کروا رہے ہیں اور ہر طرح کہ وہی جو شرع احکام عام عورتوں کے لیے ان کے اوپر بھی لاغو فرما رہے ہیں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں بھائی اس طرح کا معاملہ کرنے والے کہ اپنے عورتوں کو اجازت دے دیں کہ بھی جو مرضی کرو اسی طرح سرکار کے ازواج سے بڑھ کر کوئی عورت بات والی نہیں ہو سکتی ہے تو بہنوں کو چاہیے کہ وہ سبق حاصل کرنے کہ جب وہ ازواج ہو کر نبی کریم کے زوجہ ہو کر بہتیاتیہ نہیں کر رہی ہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو یہ باتیں بری ضرور لگتی ہیں جسے میں نے ارس کیا جس کی بھی آزادی سلم ہونے لگتی ہے تو نفس شور مچاتا ہے مسئلہ اصل میں یہ ہے شیطان اور نفس نے انسان کو ایک ایسے راستے پر چلا رہا ہوتا ہے کہ جو راستہ گندہ راستہ ہے خراب راستہ ہے قابل غریف راستہ ہے قابل اعتراض راستہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسوہ اور شرمندہ کر دینے والا راستہ ہے لیکن بیمار دل اس رستے پر چلنے کے باورد بڑا مطمئن ہوتا ہے سکون بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے روحانی اتمنان بھی حاصل ہو رہا ہوتا ہے جو حقیقتا نہیں ہے دیکھیں ایک ہیروین چی ہیروین پی کے سکون حاصل کرتا ہے لیکن کیا یہ حقیقی سکون ہے آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ کہیں گے یہ بہت برا ہے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان اس طرح کی خطائیں گناہ کر کے اپنے دل میں کوئی بے چینی بے قراری محسوس نہیں کر رہا ہوتا اسے ایک سکون محسوس ہوتا ہے وہ بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا متمنی ہوں سب کچھ ہے لیکن اسے یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی تو یہ حقیقتا سکون اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ شیطان کی طرف سے ایک سکون ہے گناہوں پر مسر رہنے کے باوجود اگر انسان کو روحانی سکون مل رہا ہو تو یہ حقیقتا من جانب اللہ نہیں ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے ورنہ گناہ کر کے وہ بھی اعلانی طور پر گناہ کر کے ایک مرض سے دور اور روحانی بیماری سے دور دل سکون حاصل کر لے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا بے چیند رہے گا بے قرار رہے گا استراب رہے گا پریشانی رہے گی یہ جب تک کیفت تاری نہیں ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ حقیقتا روحانیت تو حاصل ہی نہیں ہے روحانی سکون تو دور کی بات ہے اس لئے توجہ کرنی چاہیے دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاتَ اور نمازیں قائم کرو یہ کس کو حکم ہو رہا ہے ازواج متحرات کو تو ہماری وہ بہنیں جو اس قسم کا مقام مرتبہ حاصل کرنے کے بعد پھر نمازیں چھوڑ دیتی ہیں نمازیں نہیں پڑھ رہی ہیں ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے اب کیا کر رہی ہیں یہ سوچنا کہ جی مقام مرتبہ کے بعد اب ہمارے لئے کوئی نماز کی پابندی اتنی ضروری نہیں ہے غلط خیال ہے جب صحابیات نہیں کی تو آپ کو بھی کرنی چاہیے اس طرح وہ زکاة عدا اللہ نے فرمایا زکاة عدا کرو تو ان بہنوں کو بھی زکاة عدا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو تو ایسی خواتین کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مکمل طور پر اطاعت کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا اللہذین آمنوا دخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق خود اسلام کو تقسیم کر لو یہ اسلام ہمارے متبعین کے لئے ہے اور اتنا اسلام ہمارے لئے ہے یہ کس نے کہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اسلام اختیار کیا آپ کے ازواج نے مکمل آپ کی آل پاک نے جو آپ کے بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہیں آپ کے دونوں شہزادے ہیں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما انہوں نے پورے اسلام کو اختیار کیا ہے ہم نے یہ تقسیم کر دیئے یہ اسلام کا اتنا حصہ میرے لئے ہے اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا اور یہ اتنا اسلام کا حصہ ہے ہمارے متبعین کے لئے یہ کیا بات ہوئی بھئی کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنے لئے اسلام کی پابندیوں میں سے کچھ چوائز کر لیں اور باقی کو ماد اللہ ناقابل عمل سمجھ کر چھوڑ دیں کس نے آپ کو اجازت دی ہے ہے تو اس پہ قیامت تک کے لئے دلیل لے کر آئے آسان سی بات دلیل لائے قرآن سے حدیث سے کوئی برہان پیش کریں اپنے اس عمل پر اپنی اس سوچ پر اپنی اس تھنکنگ پر اپنی اس تقسیم پر اپنی اس کلاسیفیکیشن پر کہ ہم کر سکتے ہیں ایسا کس نے آپ کو اختیار دیا بھئی تو پھر انسان جب پھوڑا سا ہوش میں آتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت غلط طریقہ اختیار کر رہا ہوں اور بہت غلط آگے تک چلا گیا ہوں اسے واپس آنے کے ضرورت تو غلطی سب سے ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی تو اب انسان سوچے یا رب واپس آئیں گے لوگ شرمندہ کریں گے کہ پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے اب کیوں کر رہے ہیں یہ تو آپ سوچیں نہیں انسان جب پلٹ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو گھٹاتا نہیں ہے بڑھاتا ہے ہم نے عزت بڑھتے ہوئے دیکھی ہے شیطان بعض اوقات کہتا ہے کہ نہیں تم واپس پلٹو گے تو پھر عزت کہاں رہے گی ایسا نہیں عزت کی تلاش مخلوق سے نہ کریں مخلوق کیا ہمیں عزت دے سکتی ہے حقیقی عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو ایسے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے روش کو بدلیں اپنے طریقے کو بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں اپنے عمل کو بدلیں اور ایک اچھی روڈ موڈل بنیں یہ زندگی ایک دفعہ ملے گی اس کے بعد نہیں ملے گی آپ چاہیں تو ایک برا موڈل بن جائیں ایک غلط قسم کی مثال بن جائیں اور لوگوں کو غلط راستے پر لگا کر قبر میں چلی جائیں چاہے تو ایک اچھی مثال بن کے قبر میں جائیں منزل تو قبر ہے ہی ہے اس سے پہلے کے بارے میں سوچنا ہے کہ اچھی مثال بننا ہے یا بری مثال بننا ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے یہ وقت نے نکل گیا تو دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا اس لئے اس کو سوچنا چاہیے اب آگے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے مزید اہلِ بیعتِ اتحار کے بارے میں کلام اشارت فرمایا اب اس سے پہلے کہ میں وہ کلام کروں اہلِ بیعت کے بارے میں اختلاف ہے لیکن پھر جمہور کا قول میں ارز کر دیتا ہوں بعض نے کہا کہ اہلِ بیعت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ پاک ہیں خصوصاً حضرت علی بی بی فاطمہ اور امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ایک روایت میں ترمیزی کے روایت ہے کہ سرکار ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر آئے اور آپ نے چادر اڑی ہوئی تھی تو آپ نے بی بی فاطمہ کو اس چادر میں لیا حضرت علی کو لیا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہی اس چادر ڈال دی اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جو میں آگے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں ان سے گندگی کو دور رکھ اس طرح یہ نہیں آیت پڑھی لیکن اس کا مفہوم یہی تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ آپ درخواست کر رہے تھے کہ یہ میرے اہلِ بیعت اور ان سے ہر گندگی دور ہو گئی ہے یا دور کر دے تو بعض نے کہا کہ ان کے ساتھ اہلِ بیعت کا لفظ خاص ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں ازواجِ متحرات کو بھی اہلِ بیعت کہا جا سکتا ہے یا وہ اہلِ بیعت ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اوپر چونکہ دیکھیں سرکار کی ازواج کا تذکرہ چل رہا اور پھر آگے اہلِ بیعت کا تذکرہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہی سرکار کی ازواج جو ہیں وہ اہلِ بیعت ہیں لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ اہلِ بیعت کا اطلاق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پر بھی ہوگا اور آپ کے جو جسے دوسری روایت کے مطابق ہے کہ حضرتِ علی بی بی فاطمہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما پر بھی اہلِ بیعت کا اطلاق ہوگا یعنی اولادِ پاک پر بھی ہوگا تو لہذا یہی قول سب سے بہترین بھی ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرجسہ اہلِ بیعت ویطہرکم تطہیرا انما محض یرید اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی ارادہ رکھتا ہے لیوذہب عنکم الرجسہ کہ اے نبی کے گھر اہلِ بیعت کہ اے نبی کے گھر والو تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے بالکل ہر گندگی تم سے دور فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں اب جب یہ فرما دیئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لے تو وہ فوراں ہو جاتی ہے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج متحرات سے بھی اور اہلِ بے آپ کے جو اولادِ پاک ہیں ان سے بھی ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دیا ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ اب کون عورت ان کا مقابلہ کر سکتی ہے آپ سوچئے کہ جن کے بارے میں اللہ یہ گواہی دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل پاک و صاف کر دیا ہر قسم کی گندگی وہ چاہے کفر کی نجاست ہو چاہے نفاق کی ہو چاہے بے عملی کی ہو چاہے وہ برے اخلاق کی نجاست ہو چاہے وہ ظاہری نجاستیں ہوں اللہ تعالیٰ نے سب سے ان کو پاک و صاف فرما دیا ہے تو یہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی اولادِ پاک وہ بالکل ہر قسم کی گندگی آلودگی ہر قسم کی روحانی بیماری سے ہر قسم کے نقص سے ہر قسم کی اخلاقی پستی سے بالکل پاک و صاف کر دی گئی ہیں تو اس سے جب اللہ تعالیٰ کی گواہی کو سامنے رکھیں تو کوئی بھی عورت کیا مقابلہ کر سکتی ہے یقین اسی بات ہے کہ نہیں کر سکتی ہیں تو ہر عورت کو پھر چاہیے کہ وہ اپنا ذہن بنا لے کہ وہ ان کے غلام ہیں ان کے کنیز ہیں ادنا کنیز ہیں چاہے وہ کتنے ہی دنیا کے اندر بھی عالی مقام اور مرتبے میں اپنے آپ کو فائز دیکھیں لیکن وہ کبھی بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور سنت یعنی حدیث پڑھی جاتی ہے حکمت سے مراد حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر باریکی کو جانتا ہے خبردار ہے تو اب اس میں دیکھیں وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں آیات پڑھی جاتی ہیں اور حدیث بیان ہو تھی سب کو یاد کرو تو جب یہ حکم دے دیا ہے تو یقینی سے بات ہے کہ پھر ازواج نے ایسا کیا بھی ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ گھرانے ایسے ہیں کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ باتیں اور احکام ذکر کیا جاتے ہیں اور اس کو یاد رکھا جاتا ہے تو یہی روش اب خواتین کو بھی اختیار کرنی چاہیے کہ جب صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج کہ جن گھروں سے دین نکلا ہے حقیقتا اور قیامت تک کی عورتوں تک پہنچا ہے وہ اپنے گھر میں قرآن و حکمت بیان کر رہی ہیں اور اس کو یاد کر رہی ہیں ہاتھوں میں ڈیجسٹ ہوں ناویل ہوں الٹے سیدھی کہانیاں ہوں الٹے سیدھی لیٹریچر ہوں یا غیر مستند قسم کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہوں ان سب کو غور و تفکر کرنا ہوگا کہ قرآن سے حدیث سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پہ رہنے کے توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے اے خبر شہین و آ میری وجہ راہت قلب جان نہ تیرے سیوا کوئی اور تھا نہ تیرے سیوا کوئی اور ہے نہ تیرے سیوا کوئی اور تھا نہ تیرے سیوا کوئی اور ہے موسیقی موسیقی